اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اللہ حاصل انیق ناجی اور شہزاد نواز کے ساتھ اس سے لاسٹ اپیسوڈ میں یوٹیوب کا یہی فائدہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے مجھے تفصیل بناتے بتانے کی ضرورت نہیں لیکن آخری سوال جہاں ہوا تھا وہ ڈان گروپ کے متعلق تھا یا نہیں شہزاد صاحب اپنی اسسمنٹ دے رہے ہیں کیس ٹیڈی بنا کے مختلف چینلز کے اوپر جس میں ڈان ہے بول پر ہم بات کریں گے کہ ان کی نظر میں وہ کیسا رہا اور اس کے علاوہ 24 پہ انہوں نے بات کی ایکسپریس پہ انہوں نے بات کی اور مزید چینلز پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن وہ ڈان گروپ اچھا ڈان گروپ کا یہ ہوا جی کہ یہ جب آیا تو جب عزر آباد صاحب جیو چھوڑ کے وہاں چلے گئے تو میں تو بہتی زیادہ ڈیمیج ہوا گئے لیکن وہ اکلادہ بات ہے میں اس لیے ڈیمیج ہوا گئے میں ماننگ شو کر رہا تھا اور میری جو کمٹمنٹ تھی وہ یہ تھی اصل میں جب جیو جوائن کیا تو عزر صاحب نے کہا کہ یہ ماننگ شو کیونکہ میں ماننگ شو ہی کرتا آ رہا تھا ایروائی ڈیجٹل لندن کا میں یورپین آڈینس کے لیے جو وہاں چلتا تھا وہ ماننگ شو میں کرتا تھا شو جوان نہیں نہیں ماننگ شو شو جوان تو بہت پہلے یہ جب ایروائی ڈیجٹل کے ساتھ مجھے پانچ ایک سال چار سال ہو چکے تھے ایک ان کا وہاں ریڈیو تھا جو سپیکٹرم 558 انہوں نے لیا تھا تو دو سال میں نے وہاں کام کیا یعنی میں شو بھی پریزنٹ کرتا تھا اور میں خبریں بھی بناتا تھا اور یعنی پڑتا بھی تھا اور ماننگ شو میں کرتا تھا ایروائی ڈیجٹل پہ یورپین آڈینس کے لیے کو چار پانچ گھنٹے کا ڈیفرنس تھا یہاں پہ کرتی تھی نادیا خان جو بہت بڑا پروجیکٹ تھا وہاں پہ فقیروں کا پروجیکٹ تھا یعنی دو بندوں والا اور ایک سٹوڈیو کے اندر ایک گھنٹہ جس میں ہم لوکل کانٹینٹ لے کے یعنی انگلینڈ اور جورپ کی خبریں لے کے پاکستانیوں سے جو ریلیونٹ ہوتی تھیں وہ ہم ڈسکس کرتے تھے تو وہ میرا ایکسپیننس تھا تو یہاں جب آیا تو یہاں پہ آکے عزر صاحب نے کہا کہ یار ماننگ شو آپ لبہ وہی کریں پی ڈی اس وقت ہوتا تھا ایک بشام صاحب غالباً ہوتے تھے علی بشام یا انہوں نے پھر عزر صاحب سے کہا عزر صاحب نے گابل کو ٹھیک کر لیں میں نے کہا جی میرا مسئلہ لاہور کا ہے کہ میں کراچی کیا نہیں رہ سکتا مطلب ہے میں لندن چھوڑ کے آؤں تو کراچی میں آ کے پاس جاؤں یہ تو پیرنٹس کیلئے میں آ رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کریں کہ آپ تین مہینے تک یہ کرو تو اور اگر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کو ہم لاہور شفٹ کر دیں گے اور ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ لاہور میں ہمارے پاس کچھ ہے نہیں مطلب ہے تو مورننگ میں ہماری ہو جائے گی میں نے ان کو بتایا کہ مورننگ شو بیسیکلی کیا ہوتا ہے یہ ان کو آئیڈیا بڑا اچھا لگا گا شروع کر دیا ان کا مورننگ شو تھا بیسیکلی جس طرح آکے وہ خواتین کے ٹوٹکے میں نے اس کو بلکل آکے نیوز روئنٹیٹ بنا دیا کبھی خبریں ہی ہیں پاکستان کے اخبار کی خبریں ہی ہیں باہر آپ کے بارے میں یعنی فاکس ایڈ فرنڈز اور اس کے ساتھ جو ایک پہلی مرتبہ کام کیا تھا مجھے یاد ہے ابھی اس وقت نہیں ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے پھر کالم نویسوں کو لینا شروع کر دیا یعنی کہ آپ کا یہ کالمات چھپا ہوا ہے جنگ میں تو بیگن ویڈ ذرا اس پر بات کریں یہ اس سے پہلے تھا کہ جب ایکسپریس نے کالم نگاروں کو اکھٹیٹا ہے بہت بعد میں وہ تو بہت بعد میں آیا مورننگ شو میں بلکہ عرفان صدیقی صاحب مجھے یاد ہے the credit again goes to عزر عباس صاحب کہ میں ان کے پاس گیا وہ ان کا عرفان صدیقی صاحب بہت اچھا کالم لکھتے ہیں وہ نوائی وقت میں لکھتے ہیں ایک لادہ بات ہے لیکن یہ ہمیں ان کو نہیں نہیں یہ بھی explain کیجئے گا لوگوں کو بسیکلی یہ تھا کہ وہ چونکہ نوائی وقت گروپ میں ہیں تو ہم ان کو کیوں اپنے شو ملیں تو ایک پابندی سی تھی تو آپ کے خیال سے اس وقت کی رائیولری تھی رائیولری تھی اور یہ بڑی ایک اس کو observe کیا جاتا تھا کہ ابھی ہمارے اپنے دارے کے جنگ کے اتنے جنرلسٹ ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتے آپ دوسروں کے جنرلسٹ کیوں کرتے ہیں تو میں عزر صاحب کے پاس گیا میں نے کہا ٹھیک ہے جنگ میں ہمارے پاس ہیں لیکن عرفان صدیقی ایک اچھا نام ہے بڑا نام ہے ہمیں لانا چاہیے عزر صاحب نے کہا یار باقی تو میں بات کرلوں گا لیکن عرفان صدیقی بس میں تمہیں کہنا ہوں لے آؤ دیکھی جائے گی تو وہ مطلب لیڈر یہی ہوتا ہے بیسیکلی اور پھر عرفان صدیقی صاحب کو پھر میں میں لے کر آیا پھر ان سے بھی گفتگو شروع کی ہم میرے صاحب کوئی دفعہ میں مطلب اس طرح لیتا تھا تو اس سے ہوتا یہ تھا اصل چیز تو یہ شروع کی دوسرا یہ کیا شزاہ صاحب کے خبریں صبح کے بعد اب ٹیکنیکل بات میں آپ کو بتاؤں رات کو بارہ بجے ایک کا بولٹن فانل ہوتا ہے اب لوگ سو گئے اب اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو اگر انٹل اینلیس کو مورننگ ساتھ چھے نو دس بجے کوئی ایکسٹرارڈنری ہو جائے واقعہ تو وہ دھماکہ ہوگا کوئی ایکسیننٹ ہوگا کوئی اس طرح کی چیز ہوگی یا انٹرنیشنل یوز یا کوئی انٹرنیشنل یوز اور جو رن ڈاؤن ہوتا ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے یعنی وہ ہیڈ لائن جو اس کی تھوڑی آگے پیچھے کر لیں باقی وہ آپ نے ریکارڈ کی ہوئی ہے وہ ہی آپ نے اینکر کو بٹھایا تین چار آپ نے ریکارڈ کی پچھلا بلٹن لگا ہے وہ سارا چلتا ہے یا بہت پریشر آتا ہے جو آپ کے آؤسٹیشن کرسپانڈنز کا تو ان کے پیکجز چلا دیتے ہیں جن کا رونا ہوتا ہے یہ ہمارے پیکجز نہیں چلتے یہ ان آورز میں یہ بلیک ہول ہوتا ہے جی بالکل تو وہاں پہ ماننگ شو جو ہے کسی بھی نیوز چینل کا وہ یہ بڑا ایک پروڈکٹیو کام کر سکتا ہے کہ وہ نیوز جنریٹ کر دیتا ہے یعنی یہ کہ آپ نے فضل الرمان کو فون کر دیا اور آپ نے جب آپ نے اسے تو وہ اب آپ کو جو باتیں کہہ رہے ہیں مولانا یا جو بھی جن کو آپ نے لیا ہے نیوز وردی آدمی تو وہ آپ کو ہیڈ لائنز دیکھے چلا جائے گا تو آپ کا نائن او کلوک اور ٹین او کلوک بلٹن میں پھر وہ چیزیں جو انکورپریٹ ہو جائیں گے یعنی ایک طرح سے جو دن کے باقی معاملات ہیں جس میں چاہے پریسسرز ہوں پریس کانفرنسز ہوں کوئی خدا نہ خاص کوئی ایسی ڈیویلپنگ سٹوری ہو جو کہ ہو بھی سکتی ہے کوئی حادثہ ہو یا کوئی ایک موسیف ہو وہ تو آپ روک کے رکھتے ہیں ایک سرٹن ٹائم کے لیے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی جاکہ لوگ سمجھ بھی پائیں کہ ایکچولی اگر صحیح طور پر دیکھا جائے تو مارننگ شو دراصل ایک نیوز چینل کے اندر ایجینڈا سیٹنگ فردہ دے کرتا ہے بلکل ٹھیک اور اس میں جب تک اذر صاحب رہے میری اب انفورچنیٹ کہ وہ دیڑھ دو مہینے رہے اس کے بعد چلے گئے تھے اس میں بڑے چوکے چکے مجھے موقع مل گیا ڈیبیٹ کرا دی کانفلکٹ کریٹ ہو گیا وہ خبر بن گی رہنک لگ گئی کانفلکٹ کریٹ ہو گیا کانفلکٹ کریٹ وہ اس طرح سے نہیں آپ کراتے تھے یہ نہیں وہ نہیں میں کرواتا نہیں میں آپ نے سامنے کرواتا آپ نے بولا ہے کانفلکٹ کریٹ ہو آپ فالٹ لائنز کریٹ کراتے تھے آپ مانتے ہیں کہ اس میں آپ کی بھی کانٹریبیوشن رہی ہے اپنا صاحب وہاں میں ان سے ملنے گیا میں نے کہا آپ نے تو میں نے نہور جانا تھا میں تو بتبایا ٹک گیا خیر انہوں نے کہا کہ یہاں آجا تو میں نے کہا وہ پھر وہ بات میں اب وہ پھر ایک لادہ کہانی ہے کہ وہ میرا پھر وہ ٹیم بہینے کی جگہ ایکسپینڈ ہوتا ہوتا پھر جیو پہ کرائیسز آ گیا جیو پھر وہ یہ کرائیسز کا حوالہ نمبر دیں پہلا دوسرہ تیسر چوتہ سو یہ کرائیسز مشرف والا یعنی جیو نیوز دبائی سے بھی آفئر ہو جیو بلکل 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 یہ وہ والا کرائیسز میں سمجھ گیا جی اور اس کرائیسز کے دوران اب وہ جب شروع ہو گیا تو لاہور مجھے کہا انہوں نے ظاہر ہے میں آپ کیا کہتا کہ آپ کا تو کیبل سے سارا وہ نیٹورک اڑ گیا ہے لیکن بہرحال میرا ٹرانسور کر دیں وہ ظاہر ہے میں رہتا رہا اور وہ ایک جمعہ کو لاہور آتا تھا اتوار کو واپس جاتا تھا بڑا عجیب اور فانیلی پھر یہی ہوا کہ جب وہ بی بی کی شہادت ہوئی میں بلاول چرنگی پر رہتا تھا یعنی میں نے جو فلیٹ تھا بلاول چرنگی پر تھا تو ظاہر ہے کہ وہ شہادت کے بعد جو پھر وہاں وہ سامنے زرداری ہاؤس ہے جی بالکل تو وہ سارا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں نے پھر ایک ایمیل ابراہیم صاحب کو کی کہ آپ اسے میرا سو ایمیل ایمیل بھیجی میں نے کہا جی میں یہ مزید نہیں رہ سکتا مجھے اجازت دیتے ہیں آپ کا کیسا ایکسپیرنس رہا بیسے جیو کی اوپر آپ نے مجھ سے بڑے تابر توڑ سوال کیے ہیں آپ کا ایکسپیرنس کیسا رہا آپ نے بتایا نہیں ہمیں سر میرا ایکسپیرنس تو بڑا وہ ظاہر ہے ڈیفرنٹ تھا میں آیا تھا یعنی ایئر وائی ڈیجٹل سے وہ مطلب ہے کہ جو دے اس کا بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا وہاں تو صورتحال یہ تھی کلچر زمین اسمان کا فرق تھا یعنی آپ کو یاد ہے ایئر وائی ون ورڈ جب آیا جب یہاں جیو ٹی وی اور جیو نیوز علیدہ ہو گئے وہاں ون ورڈ تو ان کی اپروچ ایک بلکل ڈیفرنٹ تھی کام کرنے کی وہاں نہ کوئی اڈمیسٹریشن ہے نہ کوئی سسٹم ہے اور اسی لیے پر مطلب ہے وہ ایک ڈیفرنٹ یہ جو پورا اے آر وائی کا جو پورا سٹم دیکھتے ہیں یہ میرے سوسر مرہوم کی فیکٹری کو کنورٹ کیا گیا اچھا 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 کراچی کے ان کے آفیس میں آج تک نہیں گیا ان کے آفیس میں عجیب اتفاق ہے میں کبھی وہ کراچی سائٹ ایک آفیس میں میں تو نہیں پڑتا لیکن وہ ان کے آج تک اختلافات کیا ایک چیز جو میں نے بڑی جو مجھے بڑی لگی نا جی آپ کے ہیں عجیب لگی جو وہ یہ تھا کہ ورک فورس بہت ہی زیادہ تھی کیونکہ میجس کلچر سے آیا تھا وہاں پہ تو یہ ونمین شو ہے آپ نے خود کام بھی کرنا ہے یہاں پہ سپورٹ بہت زیادہ تھی مطلب ماننگ شو کی ٹیم اتنی زیادہ تھی کہ میں حیرانی ہوتا تھا کہ یہ اتنے لوگ کیا کر رہے ہیں بند فائل پروگرام کا نام تو ٹھیک تھا لیکن پروگرام کا بند ہونا سمجھ میں نہیں ہے یہ بنیادی طور پر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ بند فائل یہ ارجنلی ابراہیم کا آئیڈیا ہے انہوں نے مجھے بلایا جب وہ ماننگ شو ختم ہو گیا تو میں نے کہا اچھا پھر میں چلتا ہوں انہوں نے بلایا اور بلا کے مجھے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ ہم نے فہد کو رکھا ہوا تھا اور ایک پروگرام ہم نے فہد حسین فالو اپ و فالو اپ و فالو اپ و فالو اپ جب کرتا تھا تو وہاں پہ مجھے کہنے لگے ابراہیم کہ وہ فہد جو ہیں ان کو انٹرسٹ بہت زیادہ ہوتا تھا کرنٹ افیس پہ بولنے اور وہ بار بار اپنے شو میں کرنٹ کو لے آتے تھے ہم انہوں نے بار بار کہتے تھے کہ یہ فالو اپ ہے فالو اپ ہے پھر وہ اسی وجہ سے کوئی ڈفرنسز کریئٹ ہوئے شاید تو انہوں نے کہا یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے آپ یہ بند فائل کر لیں لیکن وہ بھی ہسٹری میں بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ دی اونلی ٹائم ایک ازریلی مجھے اگر غلط یاد نہیں ہے پرائم منسٹر یا منسٹر کا کسی کا انٹرویو کیا تھا فالو اپ اٹھائر اچھا جی تو وہ پھر یہاں سے پھر وہ بند فائل ایکچولی شروع ہوا تھا اس کا ہم نے پہلا سیزن کیا جو بہت اچھا گیا کرم اللہ گمرو جی جی وہ ذمہ داری رونے آپ کے وہ شاگرد رہے ہیں انہوں نے بڑی محنت کی کریئر کا آغاز کیا انہوں نے بڑی محنت کی اور اس کے بعد پھر وہ نیکسٹ ہم نے سیزن پر کام کیا وہ اللہ کا شکر آیا بہت اچھا گیا لیکن اس میں ٹربل آ گئی ٹربل یہ آئی کہ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ اب مشکل ہے چلنا ابراہیم صاحب آئے لاہور اب یہ بند فائل چل چکا ہے ریزلٹس آ چکے ہیں سب پچھا چکے ہیں تو خاورنی مہاشمی جو بیرو چیف تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو میں گزر رہا تھا بارل پتہ چل گیا میں چلا گیا جب گئے تو مجھے انہوں نے وہاں پہ کچھ تین چار لوگ کھڑے ہوئے تھے جن میں ایک صحافی چونکہ اب آج کل وہ روزگار نہیں ہیں ان کے پاس تو اچھا نہیں لگتا کہ اس وقت میں ان کا نام لوں اگر ان کے پاس سے تو کوئی شو ہوتا تو میں بڑے غصے نکالتا اور کل کو اگر ہوا تو میں تمہارا نکال لوں گا لیکن اس وقت گھر بیٹھے ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے تھے اور ان کے کچھ لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے اس زمانے میں وہ بڑا یعنی ان کا بڑا زور تھا سمجھ گئے ابراہیم صاحب نے مجھے ان کے سامنے اور چارس تر چھے دس لوگوں کے سامنے بہت ایکسائٹیڈ ہو کہ یہ کہہ دیا کہ انیق صاحب آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا گیا اور اتنا اچھا گیا یعنی صاحب کہ ایک ہوتا ہے کسی پروگرام کا اب یہ ان کے الفاظ میں بتا رہا ہوں ایک ہوتا ہے کہ کوئی پروگرام امیدوں پر پورا ایکسپیکٹیشن سے پورا اتر جائے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایکسپیکٹیشن سے پورا اتر جائے آپ کا پروگرام ایکسپیکٹیشن سے بہت آگے نکل گیا بھئی کمال کر دی آپ نے اور اس وقت میرے اندر سے آئی کہ بس اب یہ بند فائل نہیں رہے گا تو سمجھا جائے گی وہاں پہ پھر بسیکل یہ ایک لڑائی یہ شروع ہو گئی کہ یہ کل کا مطلب ہمیں بتایا گا انویسٹیکیشن کیا ہوتی ہے ہماری زندگی گزر گئی ہم بتائیں گے انویسٹیکیشن کیا ہوتی ہے اور پھر انہوں نے نے بتایا کہ ہم بتائیں گے انویسٹیکیشن کیا ہوتی ہے اور اتنا فلاب ہو گئی وہ تو ہو گئی میں پھر کہیں پارک ہو گیا وہ ان کی پرانی آتا تھا وہ رکھ کے بھول جاتے ہیں وہ دو ڈیر سال تو میں انتظاری کرتا تھا پھر میں دنیا چلا گیا لیکن خیر جو بات میں آپ سے اب جاننا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ جب یہ وہاں آئے تو ڈان کا ایک بھارل نام تو تھا اب صورتحال یہ ہے کہ ڈان اخبار والے جو ہیں وہ اعلان کرتے ہیں آنے سے پہلے کہ ہم ڈان میرا تعلق ڈان نیوز پیپر سے ہے مجھے ٹی وی کھانا سمجھ لینا یعنی وہ یہ ضروری سمجھتے ہیں یعنی اتنا فرق آ گیا یعنی یہ بلکل ویسے اس طرح کی جو رائیویلری ہے آپ کے علم میں ہے کہ جیو کے اگر سب سے بڑے دشمن تھے آج تو کوئی اور ہیں لیکن جیو کے جو سب سے بڑے دشمن شروع میں تھے دو ہزار تین دو ہزار سے دس تک وہ جنگ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہیں اور نہیں تھے جیو کو سب سے دعا مار پڑھ والے جنگ میں بیٹھے ہوئے تھے مجھے یعنی کئی بار جنگ کی جو ورکرز یونین تھا ان کے اتجاج نیچے ہو رہے ہوتے تھے جیو کے خلاف یہ سلیم بخاری صاحب مثال کے طور پر یہ اریٹر تھے دنیوز پنڈی کے اس سے پہلے یہ لاہور میں تھے یہ ان کو پہلی مرتبہ میں ٹی وی پر لے کر آیا تھا یعنی اس سے پہلے یہ ریڈیو کرتے تھے یا اخبار میں تھے سکرین پر کبھی نہیں آئے تھے اور ان کے لیے مجھے بقاعدہ فائٹ کرنی پڑی کہ بھائی وہ آپ کے اخبار کے اریٹر ہیں ان کو ماننگ شو میں آنے دیں ان کو میں تو وہ کہے انڈوں کیا کام ہے وہ رہے نیوز میں ان کا کیا کام ہے بہت کم لوگ ہیں جو ہر جگہ بطلاہ حامد میر صاحب ہیں وہ ایکسپٹڈ تھے ہر جگہ ہمیشہ سے تھے سوہل وڑایت صاحب وہ بھی تھے کچھ عرصہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایکسپٹنس رہی ہے شاہین سے بھائی صاحب کی یعنی ان کی بھی تھی وہ بھی یعنی میٹر کر رہے تھے باقی تو وہ ایک ممنوع علاقہ جیسے ہوتا نا دشمن یعنی گودر چلا گیا یعنی یہ حالات ہے تو ڈان گروپ میں یعنی اسی طرح سے ہی اب وہ کہتے ہیں کہ ٹی وی سے مار تعلق نہیں تو مفوم ہوتا ہے پرامس کا ایک وعدہ ہوتا ہے کہ آپ کسی آپ مکڈانلز کا لوگوں دیکھتے ہیں آپ کو پتہ ہیں تیز کھانا جلد کھانا ایسے ایسے ٹیسٹ کا ملے گا یا پھجے کے پائے پہ یہ ہوگا اب دیسی برینڈ لینے بڑا تو برینڈ ایک پرامس ہوتا ہے ہر برینڈ کا ایک یو ایس پی ہوتا ہے ایک اس کا یونیک سیلنگ پرابزیشن ہوتا ہے ایک فیچر ہوتا ہے اسی لیے جو میں نے ذکر کیا 24 نے کہا ہم ڈیفرنٹ ہوں گے ہم صرف کیونکہ اصلا ڈیفرنٹ تو ایسے وہ تھے جو توفے اٹھا کے وہ لائے اچھا مجھے آپ بتائیے اس پہ میں پوچھوں گا آپ سے کہ پھر آپ جب کہہ رہے ہیں ڈیفرنٹ آہ لاسٹ شو میں آپ نے اپیسوڈ میں کہا تھا کوئلے اچھا میں کوئلے میں سمجھ رہا تھا کہ آپ ہیرو کی بات کرنے لگے ہیں لائے لاکھ میں ڈیفرنس کر دی تو میں یوں کر کے بیٹرن لگا آپ نے مجھے یوں کرا دیا آپ نام لینا پسند کریں میں آپ کوئلہ کہتا ہے کس کو ہے آپ وہ ساری کی ساری لٹ اٹھاوی آپ کہاں آپ کہتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کا فائدہ ہے کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں مطلب میں چوندری غلام اسہن اچھا اچھا علی ممتاز علی ممتاز ایک اچھا لڑکہ ہے دوستا میرا لندن سے میں جانتا ہوں اس کو یہ پہلے وہاں پہ رہتا تھا ابھی بھی لیکن ہی کبھی اس کی پروفیشنل ہو مطلب اس طرح نہیں رہی کہ آپ اتنی بڑی ذمہ داری اس پر رہے ہیں آپ اگر اتنے کوئلے اور کوئی اگر آپ نام دینا چاہتے ہیں اس وقت تو یہ دو میرے زندگی تو اسی طریقے سے 24 نے اپنا نیش دھونڈا یونیک سیلنگ پروپوزیشن دھونڈا کہ ہم صرف ویوز پہ بات کریں کیونکہ نیوز کا دور جو ہے باقی سب جگہ کور ہو رہا ہے ہم صرف تفسرہ کریں گے کیونکہ لوگ دراصل ہماری سٹڈی یہ کہتی ہے میرے نزی کو انہوں نے یہ دیکھا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے جو ویوئنگ ہے اس سے ہمارے ایکسپینسز کام ہو گئے کیونکہ آپ نے ڈی ایس این جیز بیوروز پالنے لوگ رکھنے بغیرہ بغیرہ ابھی ہم دان کی بات کر رہے ہیں دیکھیں جیو کی جو کوالیٹی تھی نا سسٹین کرنے کی اپنی آپریشن کو اس کی ساری بیک بون پہ جنگ کا ایکسپینس تھا جنگ کے لوگ تھے نامانگار تھے اس کے بیوروز تھے بہت بہت بڑی سپورٹ تھی یہ بہت بڑی تھی جو ایر وائی کی نہیں تھی بہت بڑی سپورٹ تھی اور اصل بات یہ تھی کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ خبر نشر کرنے سے پہلے کون سے وہ یعنی لازمی ذاتے ہوتے ہیں ظاہری بات ہے ناو ڈان کو بھی یہ ہی تھا ڈان کا بھی وہ ہی تھا بہت بڑا نیٹ فرق رہا ہے لیکن ڈان ہمیشہ سے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب ڈا نیوز انٹرنیشنل یعنی جنگ گروپ جب جسارت یعنی کوشش والے جسارت اخبار نہیں جسارت کرتا ہے کہ میں اخبار نکالوں انگریزی میں وہ بھی تک چھتا ہے نیوز پہ کوئی سون فرم نیوک میرا نہیں خیال آپ آتا ہے بیس ایک سال جب آ رہا ہے لنڈن سون فرم نیوک سال اے سال میرا خیال ہم نہیں تو جب انہوں نے یہ کوشش کرنا شروع کی تو میں آپ کو ڈان کا مینجمنٹ سٹائل بتا رہا اور ان کی اپنی جو ڈیڈرشپ پوزیشن ہے تو جب جنگ نے یہ فیصلہ کیا ہم انگریزی اخبار نکالیں گے تو جس دن ڈا نیوز انٹرنیشنل لانچ ہوا ہے ڈان نے اپنی سبسکرپشن کی اوپر ایک روپیہ بڑھا دیا تھا آہا بتانے کا طریقہ کہ جناب یہ ہے تو جنگ جب ڈا نیوز کا کمبائنڈ ایڈیشن تھا وہ بھی ڈان کی سرکولیشن کو کراچی کی میچ نہیں کر پاتا تھا بیکوز اگین وہ اپنین لیڈرز پڑھتے تھے اپنین میکرز پڑھتے تھے رائیٹ وٹ ایم ٹائنگ رہا ہے کہ جب یہ اب ہم ڈان تو ڈان نے کہ ہمارے پاس بھی وہی ریسورس ہے آہ تو انگلیش میں انہوں نے تمام تر ریسرچ کرائی اور ریسرچ دیکھیں ریسرچ کے بارے میں میرا ماننا ہے میں بلکل یہ نہیں کہہ رہا ریسرچ غلط ہوگی چاہے انہوں نے اے سی نیلسن سے نیلسن سے کرای گالپ سے کرای دازنٹ میٹر ریسرچ کی قوالیٹی ہوتی ہے کہ ریسرچ اس کی انٹرپیٹیشن میٹر کرتی ہے آپ اس کو جدر چاہیں مولڈ کر سکتے ہیں ایسے ہی ہے اگر میں آپ کو حوالہ دوں اسلامی بہت سمپل سا اور جو کہ برحق ہے کہ فجر کی نماز جو نہیں پڑے گا اس کا اردو میں مفہوم بتا رہا ہوں اس کا رسک چھن جائے گا بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر میں یہ کہا ہوں کہ فجر کی نماز پڑھنے سے رسک میں اضافہ ہوتا ہے تو بات میں وہی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے زاویہ کا فرق ہے تو ان کی ریسرچ نے یہ بتایا ہوگا کہ انگلش تو وہ انگلش میں آئے تو یہ پاکستان کا واحد چینل بنا جس نے اپنے آپ کو تین بار ری پوزیشن کیا بڑی بہت بڑا عجی بات ہے ٹھیک ہے اور یہ نئے لوگ نہیں ہیں پروفیشنل جی جی اور پھر مکس کیا اپنے آپ کو ہائیبرٹ کیا اردو انگلش دونوں چیزیں لائے اور ایونچولی جتھے دی کھوٹی ہوتا ہے وہ اردو میں آگئے رائٹ وہ بہت بڑا پیرڈائم شفٹ تھا ناؤ یہ آلسو آپ کو انڈرسٹین یہ دون بہت انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ یہ واحد چینل جتنے اپنے اتنے سٹارٹ کے کم عرصے میں اپنی آئیڈنٹیٹی اپنے لوگوں اور لوگ بھی چینج کی ہے جتنی زیادہ دون نے اپنی لوگ چینج کی ہیں پاکستان کی ہسٹری میں کسی چینل نے نہیں کی یہ ایک اور ان کا خاصہ ہے کیونکہ سما انہوں نے ریلیٹ کیا کہ جب ہم زبان بدل رہے ہیں ہم ایڈنٹیٹی بھی بدل رہے ہیں انہا کہ آج چینل اردو ہے لیکن دون جو ہے ڈی لکھا آتا ہے کیونکہ وہ ان کی انسیت ہے جو بھی ہے فلکٹ ہے بڑی مزید جو کہ ای نوملی ہے اور گیپ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھے اور میں کیونکہ ڈان کے ساتھ بھی کام کر چکا ہوں ان کا سٹی ایف ایم ایٹی نائن سارا میں نے لانچ کیا تھا لہٰذا مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے مینجمنٹ کی آمبر سائیگل صاحبہ کی حمید آمبر صاحب کی حمید صاحب کہت تو چلو اس میں کوئی لیندین ہی نہیں تھا بارہ اب آتے ہیں ایک اور بڑے انٹریسٹنگ پاکستان کے ایک برینڈ کے اگزامپل پہ وہ ہے بول کمال ہوا جی ذرا یاد کیجئے آپ نے کہا کہ ٹوئنٹی فور نے کوئی قصر نہیں چھوڑی کوئلے جمع کرنے کی انہوں نے ایک میری پریسیڈنس بنائی کوئی قصر نہیں چھوڑی ہیرے جمع کرنے کی اور ان کا ایڈورٹائزنگ کیمپین ہی انیق ناجی صاحب یہ ہوتا تھا سلویٹس خواہ کے بنے ہوتے تھے کہ اب کون آئے گا they caught the انٹائر کنٹری essentially the انڈسٹری گیسنگ کس میں کس کی شکل آئی گی کامران خان وغیرہ وغیرہ عزر آباد اس کے بعد پر رہا پیچھے کون in fact انہوں نے یہ کر دیا کہ جن کو نہیں بلایا وہ روز شاید اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنے لگ گئے کہ یار ہم سے کیا کہ میرے میں کیا کمی ہے ہمیں کیوں نہیں بلایا so that means we are not relevant یہ ہوا بہت سارے لوگوں کے ساتھ بل 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 انہوں نے پہلے دن سے کہہ دیا کہ ہم اشتہاری نہیں لیں گے ایک ایسے ملک کے اندر جس کے اندر ڈی ٹی ایچ یا ڈیریکٹ ٹو ہوم نہیں ہیں آپ free to air چینل ہیں الٹا چینل پاکستان میں cable operators کو پیسے دیتا ہے کہ مجھے اپنے بوکے میں شامل کرو نہ کہ پیسے لے لہٰذا اس کا total دارومدار جو ہوتا ہے آمدن کا منی ہے باقیوں کا مجھے نہیں پتا جو لیجٹ منی ہے وہ ہے ایڈبرٹائزنگ ریونیو سیلز ریونیو اشتہارات کی مد میں سپانسرشپ کی مد میں that's it اور یہ ایک چینل آرہا ہے سر انہوں نے کہا جو کہ ہیوی ویٹس کو لارہا ہے اور اس کے بعد اشتہار نہیں لوں گا اور اس کے بعد جو پیکجز انہوں نے دیئے جو برینڈنگ انہوں نے کی مطلب وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ یہ بھی وہی کہتے تھے نا کہ ہم بتائیں گے صحافت ہوتی کیا ہے ہم بتائیں گے اب آگیا ہے کہ شکیل صاحب جیسا بندہ ان کو بقاعدہ اپنے غصے اور فرسٹریشن کو اخبار میں چھاپنا پڑا نہیں دیکھیں دو لوگ ایک شکیل صاحب اور پھر سلطان مکانی صاحب بھر سلطان مکانی صاحب کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اگر کبھی ایکسپریس گروپ کا اور جنگ گروپ کا کہیں پہ سیم پیچ پہ ہونا مجھ ترکہ دشمن وہ نے نہیں کہا میں نے کہا ہم آہانگی ان کی سٹرٹیجی میں آئی تو وہ یہاں دیکھنے کو ملی it was a very interesting war جس کے اندر بہت سارے چیزیں صحیح بھی ہوئیں غلط بھی ہوئیں اور no disrespect to anyone لیکن پاکستان کا جھنڈا لپل پن پہ لپل پن جو ہے اپنے لپل پہ اپنے کپڑوں پہ میں بہت فخریہ لگاتا ہوں بول کے آنے کے بعد اور دوران سپیشلی اور پھر جو کیسز سامنے آئے پہلی بار مجھے ایک بڑی عجیب سی کوٹیشن یاد آئی کہ patriotism is a refuge is the last refuge of a scoundrel I felt cheated تو یہ پہلا بڑا interesting model تھا پاکستان کی ہسٹری میں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کرنے آ رہا ہوں اور میں اشتہار ہی نہیں لوں گا مجھے ضرورت نہیں ہے اور پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے اب اشتہار چاہیے کوئی ہٹ جاتا ہے کون ہٹتا ہے مجھے نہیں پتا کون پیچھے تھا مجھے نہیں پتا بڑی اب میں انٹریسٹنگ بات پہ جا رہا ہوں اس لیے کیس ٹوڈی ڈیفرنٹ ہے جب وہ ہٹتا ہے پیچھے تو یہ جاتا ہے تو پی بی اے پاکستان برادکاسٹرز اسوسییشن ممبرشپ بلوک کر دیتی ہے یہ پہلا موقع ہے کہ ایک ٹریڈ باڈی ایک آپریٹنگ اگزسٹنگ چینل کو ممبرشپ کیلئے منع کر دیں یہ ہو نہیں سکتا یہ کانفلیکٹ ہے ٹھیک ہے ان کو کوٹ پہ جانا پڑتا ہے یہ بڑی انٹریسٹنگ چیز ہوئی ایک اور جو بہت ہی انٹریسٹنگ چیز بولنے کی which becomes a second channel کہ اس نے پرپرس بیلٹ فیسیلیٹی بنائی اور دنیا سے بہت آگے اس لیے چلا گیا کہ اس نے پرپرس بیلٹ اس نے جیمنیزیم اس نے سویمنگ پولز کیفیٹیریا ویٹرز بڑا خوبصورت میں گیا وزٹ کیا دیکھا جب نبیل زفر انٹریسٹنگ چیز کی وہ کی پاکستان میں پہلی بار سکرین کا ڈیزائن چینج کیا جو ابھی تک باقی سب جو چل رہے تھے وہ جیو کے فارمیلہ پر چل رہے تھے موروڈ لیس ٹھیک ہے جی اور ہوتا یہ ہے کہ جب میرے جیسے لوگ اس کو سولف کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جب نیو سٹیم بیٹھی ہوتی ہے ظاہری بات ہے وہ وہی بولتے ہیں جس کو وہ کمفٹیبل ہوتے چلانے میں ٹکر چلانے میں ٹو ونڈو کرنے میں بریکنگ کے اندر تو وہ ایکسپیرمنٹ کرنے سے پاکستان کا ڈریکٹر نیوز اور نیوز کا جو کنٹرولر ہوتا ہے اور اس کے باقی جو مشوراتی کامسل ساتھ ہوتی ہے وہ ڈرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے ایسا ایکسپیرمنٹ جس کے لیے وہ تیار نہ ہو they want to make it easy یا وہ ڈرتے ہیں تکنالوجی سے تکنالوجی کین بی very intimidating but anyways انہوں نے پہلی بار times now انڈیا کا موڈل سکرین کے اندر پاکستان میں انٹریڈیوز کیا جو پاکستان کے اندر ایک بلکل ہی ڈیفرنٹ کانسپ تھا انہوں نے شروع میں ایک بڑی ڈیفرنٹ اور انٹریسٹنگ چیز کی اب آیا وہ غلط تھی یا صحیح اس کا فیصلہ تو منسٹری آف انٹیریئر کر سکتی ہے لیکن بیلون تو برسٹ ہو گیا تھا ان کا آنے سے پہلے پہلے پہ چلے گئے تھے جو ڈیٹ انہوں نے پرومس کی اس ڈیٹ پہ یہ اپنی ویڈیو سٹریمنگ پہ چلے گئے تھے اچھا ہاں جا وہاں پہ انہوں نے ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز کی جس پہ میں جو کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا آیا یہ منسٹری آف انٹریئر کے پر ویو میں آتا ہے ٹھیکنکلی تو آنا چاہیے اگر کوئی بھی یوز کرے چاہے وہ ایڈوٹائزنگ ہو چاہے وہ آپ ہو میں ہو ہیڈ لائن کے میوزک میں ترانے کا استعمال او ڈیر اچھا یہ کبھی نہیں ہوا ٹھیک یہ بڑا خوبصورت بھی تھا لیکن میرے نزدیک یہ جیسے جھنڈا لگانے پہ دراصل تو پابندیاں ہیں جھنڈا لگانے کا اپنا نیشنل فلیک نیشنل سٹینڈرڈ کو لگانے کا ہوئس کرنے کا اس کا ایک رسپیکٹ ہے پروٹوکول ہے اس کا پروٹوکول ہے اسی طرح ترانے کی بھی ہے بالکل ہے بالکل تو یہ ایک اور میں اس پہ بات کروں کہ انہوں نے جو نیونیس لائن انہوں نے سکرین بدل دی یعنی آپ کو پڑھنے کا اخبار پڑھنے کا ذاویہ جیسے انگریزی یعنی اردو اخبار واحد اخبار ہوتا ہے جس میں شاید ستائیس ستائیس اٹھائیس اٹھائیس لیڈز سرخیاں مین پیج پہ ہوتی ہے کیونکہ دو لائن کے بعد ہوتا ہے بکیا صفہ کیونکہ وہ چاٹ مسالہ ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے ریڈرشپ ہی اور طرح کی ہے انگریزی میں انگریزی میں اور طرح کی ریڈرشپ تو انہوں نے سکرین کے اندر وہی چیز کی وہ مسالہ ڈالا جو کہ ٹائمز ناو انڈیا کا خاصہ تھا یا ریپبلک ٹی وی جو بعد میں آیا ریپبلک کا انہوں نے کیا بہری فاست ٹو مچ انفرمیشن ٹو مچ انفرمیشن ٹو مچ انفرمیشن ٹو مچ انفرمیشن تو یہ وہ بڑی چار انٹریسٹنگ ٹو مچ انفرمیشن ٹو مچ انفرمیشن ملکہ میں اگر اس کو سم اب کرو نا جی بول کے پروجیکٹ کو تو ایک میں آپ سے ضرور چلیں شیئر کرتا ہوں پرویز رشید صاحب تھے وہ زمانے میں منسٹر انفرمیشن منسٹر تو ایک آفٹرنون میں آہ میں ان کے پاس اسلام آباد ہم بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں بیٹھے یعنی اس پہ گفتگو تو مجھے کہنے لگے پرویز صاحب اچھا پرویز صاحب پہ بھی یعنی کبھی وہ بہت ایک یعنی بہت کم امپریس ہونے والوں میں سے ہیں ظاہر ہے دیکھا وہ کہنے لگے یار یہ بول کا جو ہیڈ آفیس ہے میں گیا وہاں اور میں نے وہ جا کے دیکھا وہ کہتا ہے وہ میرے پاس رہتے تھے کام شام کے لیے تو انہوں نے بہت کہا تھا کہ آپ آئیں میں کراچی نے کسی کام سے کام سے تو میں نے دیکھا ٹھیک ہے میرا کام میں جا کے دیکھوں مجھا دیکھوں میرے کام تو کین لگے یعنی میں جب ان کے آفیس میں گیا تو میں نے دیکھا گاڑیاں پارکویں یہ نا جاں یہ گاڑیاں بہت تو کین لگے وہ اتنی گاڑیاں تھیں جو میں دیکھ چکا تھا جنی اندر گیا تو میرے ذہن میں تھا کہ یہ کی ٹرانسپورٹ کا بھی کام کرتے ہیں یعنی اتنا ہیو جار یہ اسپیشلی جب پرانے دفتر میں تھے اگزاکٹ بیلڈنگ کے ساتھ میں یہ کر رہے تھے لیکن جب انہوں نے ڈائی پرپس بیلڈ کرنگی کریک میں بنائی نا پھر وہ تو وہ کہنے لگے یہ ان کا یہ بہت بڑا بولا رہا ہے میں نے کہا جی ہاں بڑا امپریسیب کو ہر کوئی وہاں جا رہا ہے اور بڑا ٹھیک ہے تو پرویز رشید انہوں نے کہا یار یہ کوئی دعوت انہوں نے دی ہے پچھلے دنوں اور اس میں انہوں نے کوئی کوئی بتانی کتنے ہزار لوگ بلائے اور ہر گیسٹ کو جانے سے پہلے انہوں نے کوئی پانچ پارچ اور چھے چھے ہزار کے گفت دیئے تو وہ بجٹ بھی ذرہ ذہن میں رکھو تو میں نے کہا ظاہر ہے یہ ساری چیزیں بتانی بہت بڑا پروجیکٹ ہے پرویز صاحب نے کہا نہیں یہ بہت بڑا بیلون ہے یہ بڑی بری طرح یہ مروائے گا لوگوں یہ یہ چل نہیں پائے گا یہ جو باتیں کر رہا ہے نا ایٹیز میں سمت دادہ بھائی اور اس طرح کے جو کمپنیز آئیں تھی انویسمنٹ کمپنیز اگر آپ کو یہ آ دو تو انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح یہ کر رہا ہے نا یہ یہ چل نہیں پائے گا یہ اتنی بڑی مارکیٹ نہیں ہے یہ یہ ذریل کروایا گا سب کو اور اگزیکلی وہی ہوا اس کے بارے میں اگر میں سمپ کروں تو یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کو پی ٹی آئی سے رومینس تھا یہ ٹی وی چینلز کا پی ٹی آئی ہے اس پہ الگ پروگرام ہو یہ آیا ہے پی ٹی آئی بن کے کہ جو آئے گا عمران ہے جی ہم بتائیں گے صافت کیا ہوتی ہے ہم بتائیں گے اور جو نکلا ٹھوس بلکل اس بان بزدار نکلا ہے اس میں بہت چیزیں غلط ہوئیں اس میں the size of ڈی ای ای سن جی مثال ہے وہ ڈی ای سن جی گلی میں جائی گی کیسے وہ جو اتنا بڑا وہ یہ کرتے کیا تھے یہ جو آئی آئی چندریگر روڈ ہے اب وہاں پہ یعنی سما کا آفیس آگے جا کے ہے ادھر جیو ہے یہ وہ جو ہے شاہین کمپلیکس وہاں پہ ایک ان کی ڈی ای سن جی وہاں کڑی ہوتی تھی یعنی کڑی کرتے تھے دکھانے کے لیے کہ یہ جیو کا لوگ یہاں سے نکلیں گے سما کے لوگ یہاں سے نکلیں گے یہ دیکھیں گے کہ بول کی دیکھیں گے تو وہی بات ہے کہ جیو کے سامنے والا بیل بورڈ ہمیشہ کمپیٹیٹر جیو کے لیتا تھا یہ دکھانے کے لیے جانے بغیر کہ یہ کس کی بیلنگ میں بیل بورڈ ہے اور کس کو پیسے جا رہا ہے اور وہ رہنے دے ایک گھر بناؤں گا سرے گھر کے سامنے اور وہ پیسے بھونک کے پھر ادھر ہی جا رہے ہیں تو بول ہمیشہ کس نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا جنم دیا بہت سے لوگوں کے کریئر خراب کیے بہت سے لوگوں کو خوار کیا اور ایک بری اگزامپل جی آم سوری let's move forward اور ہمارا case study جو ہے جنہی آپ جس کو دیکھیں گے جو چار میں نے جو آپ کو بتائے تھے case studies بہت انٹرسنگ تھے میری نظر اس کے اندر ہم نے چاروں ڈسکرس کر لی جس میں بول تھا 24 تھا ایکسپریس تھا اور ڈان تھا اچھا اب ایک اس میں ایک خاموش سا کھڑا ہوا ہے لیکن اس کا ذکر بہت کم ہوا وہ ہے آج جی جی آج ہم نے ذکر کیا لیکن کیا ذکر کیا جائے لیکن یہ کہ کیا ذکر کیا جائے یعنی وہ اپنی survival ان کی ہے اور ان کا جو یعنی نصر جاوید اور مشتاق منہ سکتے ہیں ان کی bad luck بہت رہی ہے اس کی bad luck بہت رہی ہے overall اس چینل کو ہاں how do you do دیکھیں bad luck ان کی یہ رہی ہے for example اگر آپ سے میں یہ کہا ہوں اور دیکھنے والے کریکٹ کر سکتے ہیں کہ lawyers movement کی اوپر جو media activism تھا جو جیو سے منصوب ہے دراصل آج news سے شروع ہوئی تھی لیکن کسی کو نہیں پتا آچھا جی 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 تو وہ ایک بہت ہی conservative outfit ہے and i think i think it is resource deprived or let's just say they don't want to be controversial solution حالانکہ وہ بھی بند ہو چکے ہیں یہ اس کی اگر آپ اسے کہیں گے interesting بات تو بتاؤں تو یہ واہ چینل ہے جس نے اپنی نئی لک جب پریزنٹ کی بہت بہت محنت کی تو انہوں نے جو virtual camera لگائے تھے وہ actually grid based ہوتے ہیں اور وہ IR cameras ہوتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی camera کے اندر جو virtual آ رہا ہے جو آپ پیچھے change کر دیتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے backgrounds تو ایک grid ہوتی ہے جس کے اندر اس camera کو رہنا ہوتا ہے اور اگر camera اس 40% اس grid سے باہر نکل جائے گا وہ ہلے لگتا ہے یہ پاکستان کا wide channel ہے جس کی relaunch کے اندر پوری چیزہ ایسے ہو رہی تھی جیسے زلزلہ آ گیا i think it was embarrassing یہاں پہ اچھی بات یہ ہے کہ میں اگر جو younger contemporaries ہیں میڈیا houses کے اندر تو میں احمد زبیری کو کافی high rate کروں گا is very sharp very intelligent اگر میں بات کرتا ہوں نا یعنی more or less آگے پیچھے وہی age group کے سلمان اقبال ہو گئے میر ابراہیم ریمان ہو گئے اس کے اندر میں سمجھنا ہوں کہ احمد زبیری یعنی اگر بڑی بات ہے کہ آپ ان لوگوں ہوتے ہوتے ان کو relaunch رہ گئی میں ہی کر رہا تھا بچ میں آپ کو بتا ہے نا ریسورس کے یعنی اس میرے سے کام کرانے کے لیے دل بھی بڑھا چاہیے ہوتا ہے اچھا بھائی یہ جینل یہ بھی ایک experiment ہوا اچھا مجھے یاد ہے کہ جب اس کا نام آیا ظاہر ہے بہت مزاکڑا کہ آپ سینل سے کم کوئی بات کر لیں یار ضرور ہے کہ آپ نے وہیں پہ سیدھا جا کے ٹکر مارنی اچھا پھر اس کے بعد اس کے جو گرافکس بنے وہ بالکل ہی بیکری اور وہ بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ یار آپ کیا مطلب ہے کہ کاش میں ہاں کر دیتا ان کو چٹھا صاحب کو کاش میں ہاں کر دیتا وہ آپ نے وہ آپ نے چونکہ ہاں نہ کی اور جس نے ہاں کی اس نے اچھا اب یہ ہے کہ وہ جونالیاں والا جو آپ نے اپنے لیے کہا دیکھیں وہ کہیں کہیں ان کے لیے بھی ہے میں بھی اتنا عجیب ہوں اتنا عجیب کے بس کے برباد ہو گئے اور ساز بھی نہیں ہاں بھی بھرنا اور ہاں کرنے میں بہت بڑا فرق ہے ہوا کیا تھا ان کے ساتھ جی جی میری میٹنگ ہوئی بہت اچھی حامد میر کے بھائی اس زمانے میں ساتھ ہوتے تھے آمیر میری بہت اچھی ملاقات ہوئی بٹ دے ورلوکنگ فور ان امپلوئی یہاں سے بات خراب ہوئی اچھا وہ پولیس کا بیک گراؤنڈ ہے جی جی مجھے پتا ہے ساتھ ریڈر ساتھ آئے وہ سب میرے ساتھ ہیں سب ٹھیک ہے پھر انہوں نے بتایا وہ باہر سے وہ پڑھ کے کوئی اپنا کوئی گوونننس کا کورس کر کے آئے تھے اور somehow انڈس وارٹر ٹریٹی کیوں پر بات شروع ہوئی کہیں پہ انہوں نے جب بات کرنا شروع کی تو میں نے ان کی اصلاح کر دی کہ یہ نہیں اس میں یہ تو شاید ان کو وہ بھی ناکوار گزرا لیکن ان کو چاہیے تھا انپلوئی ملازمت وہ میں نے کہا تھا میں اویلیو اور آپ یقین کریں انہوں نے پھر جو رکھے وہ سارے واقعی ملازمت میں نے عمران یاکوب کو بلکہ ویسی ہیلپ کر دیا تھا کیونکہ وہ بھی پریشان تھے انہوں نے کہا اس کا نام کیا ہوگا اور گور میں ضروری ہے تو میں نے دوستی میں یہ مشورہ ضرور دیا تھا میں نے کہا دیکھو گور میں نیوز تو نہیں کہہ سکتے ظاہری بات ہے ورنہ پر یہ شیف چینل بنا لے تو انہوں نے بہت بڑی میری پروفیشنل رائے ظلم کیا اپنے ساتھ دیکھا جی گور میں کا مطلب یہ آپ کوکنگ چینل بنا لیں پھر لیکن جب آپ میٹو برینڈز میں یوز تو ہو نا کہ آپ کا کولا بھی اپنا ہے جو ملتا جلتا ہے کوکو فلاں اصل میں وہ پیچھے وہاں چلتا ہی آ رہا ہے نا بیکری سے یہ شروع ان کے گروپ کے اندر جو میری میٹنگ ہوئی ان کی برینڈ کو بھی ریلونج کرنے کی ہوئی ہے لیکن بات نہیں بنی ساری چیز کو ری ویم کرنا تھا ان کی جو ایجنسی ہے وہ دیکھیں کام کی ہامی بھرنا ایک چیز ہے اور ہاں کرنا دوسری اور وہ دیکھیں یوز تو یس میں نرہاں میں نے پھر عمران یاکوک کو مشورہ دیا کہ دیکھو گورمے کا جی بہت ریکنائزیبل ہے کیونکہ وہ گورمے کی آئیڈنٹیٹی ہے تم ایک کام کرلو کہ میں تمہیں مفت میں بتا دے تو اگر میں یہ کرتا گورمے نیوز گورمے گروپ کے لیے نیوز لاتا تو میں جی ان ان کیونکہ بی ٹو آپ ویسی غلط ہوتے نا می ٹو ہو کے تو میں نے کہا جی لگاؤ کیونکہ وہ آلریڈی ایسا ہے سلانٹ میں آئی ٹیلک ہے اس کے آگے او لگا دے گو گو نیوز اور اس کی ٹیگ لائن رکھو آلویز آن ڈا گو ہر وقت تو گورمے کا جی بھی آ جاتا اور او بھی ہو جاتا گورمے کا گو آ جاتا اور نیوز سے ریلیڈ بھی کرتا اور یہ میں نے با خدا مفت عمران یاکوک کو کوئی یہ پہنچا دے عمران یاکوک ہمسلف is a gentleman لیکن وہ ظاہرہ decision making تو اس غریب کے پاس نہیں ہے آج کل وہ واقفان حال ایک show بھی کر رہے ہیں یوٹیوب پہ ہاں جی exactly لیکن لیکن بڑا خوبصورت idea تھا کاش وہ again لیکن چونکہ ان کو ملازم چاہیے ہوتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی کسی عمارت کو دیکھ کر یا کسی infrastructure کو دیکھ کر اگر مجھے دکھ ہوا ہے نا تو وہ جی ان ان کو دیکھ کے ہوا ہے یعنی میں ان کے یہاں کے office کی بات مجھے اتفاق یعنی شوز میں participate کرنے کے لیے یا اسلام آباد میں گیا تو یعنی اتنا absolutely terrible terrible waste of resources terrible waste of resources اور وہ اتنا خوبصورت چیزیں بنی ہوئی ہیں جو انہوں نے آپ یوں کہیں کہ ان کے پاس ایک f16 ہے جس کو انہوں نے وائبز اچھے نہیں آئے مجھے بس ایسا لگا جیسے وہ ایک آپ closed highly militarized society میں آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو دیکھ camera کے آن i felt very uncomfortable وقت یہ پھر یہاں پہ ختم ہو رہا ہے so اس لیے program میں ختم کرتا ہوں لیکن میرا جو احساس جو درد کا تھا جی ان ان کو دیکھنے کا وہ different تھا یعنی میرا یہ احساس تھا کہ بہت اچھا کام یہاں ہو سکتا تھا بالکل بہت اچھا کام یہاں ہو سکتا ہے لیکن it's a ghastly ghast ghastly mistakes and terrible waste stuff وہ ظاہر ہے چونکہ اوپر مزاج یہ ہے کہ ملازم چاہیے تو ملازم ہے پھر وقت ہو ہے جی program کا اس کا ختم اس کے بعد دوبارہ اپس ملقات ہوگی یہی گپ شپ رہے گی یہی لاحاصل باتیں یہی خوبصورت جو ان کے ideas ہم نے سنے مزید باتیں ہوں گے اگلے episode میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملازم چاہیے لیکن موسیقی